ایک سوال میں آپ لوگ اسے کرتا کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے کے بعد اگر ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی کوئی پریشانی پہنچتی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل کے پاس آتے اور کہہ دے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مشکل میں ہیں ہم پریشانی میں ہیں ہم تکلیف میں ہیں ہم بیماری میں ہیں ہم بہت مشکل میں ہیں ہماری مشکل دور کر دیجئے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا کہ وہ لوگ اس طریقے میں سے دعائیں کرتے تھے مرالے پیش کرتے تھے مرالے مانتے تھے کیا صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ لوگ جب کہت صالح میں مقتلع ہو گئے تو ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے رسال معام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ انور پر حاضر ہو جاتا ہے اور ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقل امتک فَإِنَّهُمْ قَدْ حَلَقُوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اپنی امت کی سرابی کے لیے دعا فرمائیے آپ کی امت حلاق ہو رہی ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی امت حلاق ہو رہی ہے صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری کشر فاصل کرتا ہے اور حضور کی قبرِ انور پر حاضر ہو کر ارز کرتا ہے استسقل امتک اپنی امت کی سرابی کے لیے دعا کیجئے اور کیجئے اب یہاں فقط گناہوں کی مغفت کی دعا نہیں ہو رہی یہاں فقط گناہوں کی مغفت کی دعا نہیں ہو رہی سرابی کے لیے دعا ہو رہی ہے امت کی سرابی کے لیے دعا کیجئے وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں انہیں بھی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی عمر کے پاس جاؤ اور عمر کو میرا سلام دو سلام دو اور عمر سے کہو کہ اے عمر تمہیں سراب کر دیا گیا ہے حضور ارشاد فرمایا اور عمر کو کہنا ہوشیار رہو ہوشیار رہو وہ صحابی حضرت عمر فاروق علی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارکہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ان عامال کو سمات فرما لیں غور کر لیں کہ صحابہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسار کے بعد آقا کی بارکہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے اور آقا کی بارکہ میں مدد طلب کرتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمتوں رنایتوں کی برسارت فرماتے تھے آپ جب بھی مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے اللہ کی قرآن سے ثابت ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا حراست حکم سے ثابت ہے اور اللہ کے حکم سے ثابت ہے جاؤ کا حضور کی بارکہ میں حاضر ہو جاؤ جب بھی کوئی مشکل گڑی آئے جب بھی کوئی مسئیبت آئے جب بھی کوئی تکلیف پہنچے درود پر نماز پر عبادتوں کے راز پر سفے تو سب بچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفے تو سب بچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا منافقوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر بنیلویوں میں بیٹھ جا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں